محمد حفیظ خان لائم لائٹ میں دچھری جاتی ہیں لیکن پھر ان پر کا کرتار ہمیشہ کیلئے کنٹروورشل بن کے رہ جاتا ہے اور ایک بہت چکا چوند کر دینی والی روشنیوں کے بعد جو ان کے زندگی کا آخر ہوتا ہے وہ گمنامی کے اندھیروں میں غرق ہو جاتا ہے لیکن آج ہم ایک ایسی خاتون کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں تاریخ کا ایک بہت بڑا کرتار جو اپنے ماں بات کی نامتلوب بچی تھی اس لیے کہ ان کے پاس کیوں پہلے بچے تھے ان کو کھلانے بلانے کے لیے بھی کوئی وافر وسائل نہیں تھے اور جب یہ پیدا ہوئی تو وہ اسے چھوڑ کر چل دیئے تھے جھاڑیوں میں رکھ کر کہ یہ ان کے کسی کام کی نہیں ہے تو ایک دن وہ خاتون اپنے مصبت کردار سے اور اپنا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دانش اور اقل عطا کی تھی وہ ایک ایسے رتبے پر پہنچی کہ دنیا کی چند طاقتور ترین خواتین میں اس کا شمار ہوا وہ خاتون کون تھی اس کا ہم ذکر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ چینل اگر آپ نے اسے پہلے سے سبسکائب نہیں کیا توڑے بھر حفیظ خان کو تو اسے سبسکائب کر دیجئے بیل آئیکن کا بٹن پرس کر دیجئے تاکہ جو ہمارے بہت کے وی لاگز ہیں وہ آپ تک خود بخود پہنچتے رہے ہیں اور اس کو شیئر بھی کیا کریں لائک بھی کیا کریں اور کمنٹس آپ کے ضرور آنے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں تو ریا صاحب یہ کون خاتون تھی جن کا ہم نے ذکر کیا سر اگر آپ کوئٹہ سے ایران کی طرف فارسیڈی اشارہ پہ چلیں تو دالبندین کے پاس جا کے ایک گاؤنوہ جگہ آتی ہے مین سڑک کے اوپر ہی جسے یکمچ کہتے ہیں یکمچ کا مطلب ہے خجور کا ایک درخت وہاں خجور کی زیادہ آبادینی ہے اور دیکھنے میں ایک ہی وہ سڑک کے کنارے کجور قدر نظر آتا ہے وہاں کے باشندے ایک کہانی بیان کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایسی بچی پیدا ہوئی تھی جس نے بعد میں دنیا کی تکتور ترین خاتون ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا ہوا یہ کچھ یوں تھا کہ ایران میں ایک سرکاری افسر تھا جو بادشاہ کے بدلنے پر بے روزگار ہو گیا تھا اس کے خاندان کو فاقوں کی نوت پہنچ چکی تھی اور ہندوستان میں اس وقت اکبر بادشاہ کی حکومت تھی مغل عظم کی حکومت تھی اور چونکہ شہنچہ ہمائیوں کو بادشاہ واپس جو ملی تھی وہ ایران کے بادشاہ کی حمایت کی وجہ سے ملی تھی چنانچہ ایران سے جو لوگ جایا کرتے تھے ان کی عزت اور توقیر مغل دربار میں ہوا کرتی تھی تو اس کو یہ امید تھی کہ میرا پرانا ایکسپریئنس ہے ان کے کچھ عزیز بھی لاہور میں تھے تو اس کا خیال یہ تھا کہ وہ وہاں بھی پہنچ کے بہتر ملازمت حاصل کر سکے گا صحیح چونکہ اس کے پاس زادہ راہ نہیں تھا اس وقت ہندوستان پہنچنے کے دو رستے تھے ایک رستہ جو تھا وہ جو آج کا افغانستان ہے وہاں سے ہوتا ہوا وہ کندھار سے ہوتا ہوا کوئٹا اور پھر آگے چلا کرتا تھا اور دوسرا رستہ تقریباً وہی تھا جس پہ آج کی آر سی ڈی اشارہ جو ایران کو جاتی ہے وہ واقع ہے بلکہ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ہمائیوں کو ڈاکو نے لوٹنے کوشش کی تھی لیکن وہاں کا ایک بلوش سردار یکمچ والے یہ بھی کہتے ہیں بلوش سردار تھا اس نے انہیں پناہ دے دی تھی اور جو کندھار کا مغل حاکم تھا اس نے اپنے فوجی بھیجے تھے ہمائیوں کو گرفتار کرنے کے لئے لیکن اس بلوش سردار نے ان کو رپلس کر دیا تھا اور ہمائیوں کو پناہ دے کے وہ ایران تک بہائیبت پہنچایا تھا تو یہ جو ایرانی اہلکار تھا یہ اپنے عزیز و اکارب کو لے کے یہ یکمچ کے رستے یہ کوئٹا اور آگے لاہور کے در جانے کا عظم کیے رکھا تھا یہ رستہ قدر دشوار گزار تھا لیکن مخصر بھی تھا جب یہ یکمچ پہنچے تو وہاں پہ اس کی زوجہ کے ہاں ایک بچی کی پیدائش ہوئی اور جب پیدائش ہوئی تو اس وقت اس کے پاس زیادہ رقم نہیں تھی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچی کو یہیں چھوڑ لیا جائے کافلے کے ساتھ یہ لوگ چل رہے تھے جب کافلہ تھوڑی در آگے پہنچا تو اس بچی کی والدہ وہ شدت غم سے وہ قابو نہ رکھ سکی اور اس نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا اور اونچی آواز میں بچی کو یاد کرنا شروع کر دیا سلارے کافلہ نے ماجرہ دریافت کیا سلارے کافلہ کا رہا مسعود بتایا جاتا ہے تو اس نے جب ماجرہ دریافت کیا تو اس سے بتایا گا کہ یہ ماجرہ ہے سردار بچی کی والدہ کی حالت کو دیکھتے واپس گیا اور بچی کو اٹھایا لاکہ اس کی والدہ کے حوالے کیا اور اسے یہ کہا کہ اگر آپ لوگ اسے نہیں پال چکے تو میں اسے پال لوں گا وہ بچی لاہور لائے جب وہ پہنچے تو وہاں پہ اس بچی انوانٹڈ چائل ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس حد تک تھی کہ کئی ماہ تک اس بچی کا نام تک نہیں رکھا بے نام رہی اس حد تک اور اس کا نام بعد میں جا کے جو ہے مہرون نساء مہرون نساء رکھا گیا اور اس کے والد اکبر بدروار میں جب پہنچتا ہے اور اسے ملازمت ملتی ہے اور وہاں پہ تب خاندان کو کسی حد تک وہ فراغت نصیب ہوتی ہے وہ بچی جب تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے جب بلوغت کو پہنچتی ہے تو اس کی شادی ایک ایرانی نسل سپاہی افسر تھا اس کے ساتھ کی گئی جس کا نام شیر افکن بتایا جاتا ہے اب شیر افکن جو ہے اس کی بھی تاریخ دلجسپ ہے یہ بھی ایران سے اسی طرح قسمت آزمائی کرنے یہاں آیا تھا اور آ کے یہ بادشاہ کا جو کچن تھا اس کے اندر یہ ملازم ہوا تھا اور اپنی وفاداری اور اپنی حاضر دماغی سوچ گوج کی وجہ سے یہ بادشاہ کے بٹلر کے اوڈے تک یہ پہنچ گیا تھا اور اس کے بعد اس کی خواہش کہ میں بھی میدان جنگ میں جا کے جنگ میں حصہ لینا چاہتا ہوں کیونکہ اس دور میں ایلیٹ کلاس میں شامل ہونے کا ذریعہ جو تھا وہ فوج ہی تھا تو اس کی خواہش پہ اس کو افسر بنا کے بنگال پہ جا گیا تھا اور اس کی جب وہاں پہ اس نے کوئی اچھت سے نوکری کی تو اس کی شادی نور جہاں یہ میرے نساء سے ہو گئی اس وقت تو میرے نساء تھی نور جہاں نہیں بڑی تھی جی بالکل ایسا تو پھر اس کی جو میرے نساء تھی اس کی شادی جسے ہم شہنچاہ جہانگیر کہتے ہیں جو پہلے سو شہدادہ سلیم تھے تو ان کی شادی جب وہ شہدادہ سلیم تھے اس وقت ہوئی یا جب وہ شہنچاہ جہانگیر بن چکے تھے پھر ہوئی یہ جب ابھی پرنسی تھا تو اس وقت چونکہ شیر افگن تو بنگال میں نوپری کر رہے تھے تو میرے نساء یا نور جہاں جن کو ہم کہتے ہیں یہ اپنے والدہ ان کے پاس تھی مینہ بازار کہا جاتا ہے کہ اس طرح کا جو ایک بازار تھا تیونٹ ہوتا ہے جس میں قواتین کا اور یہ مغل بادشاہوں نے شروع کیا تھا اگر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نور جہاں نہیں شروع کیا تھا اور نور جہاں نے اپسکل اس سے بڑی خواتین کے لیے اس کو کیا تھا لیکن اس سے پہلے جو تھا وہ یہ بازار تھا تو وہاں اس کی نظر یہ پڑی اس کے اوپر اور اس لیے پسند آگئی اس کی خوبصورتی اور اس کی جو حضرت جوابی ہے وہ اس کے اوپر مان بیٹا تھا مان جا لیکن چونکہ اس کی شادی ہوئی ہوئی تھی پہلے اس لیے یہ شادی نہیں ہو سکتی تھی کچھ احسے بعد شیر افکن جو ہے وہ اس کی پرسرار حالات میں اس کی وفات ہوئی اور کچھ تاریخ دا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پرنس سلیم تھا جس نے ایک سازش کے تادو سے مروہ دی جاتا اور یہ نور جہاں جو کہ اللہ خانداد سے تعلق رکھتی تھی اس کا اخلاق امدہ تھے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے شوہر کی وفات کا اس قدر اس کو رنج ہوا کہ اس نے چار سال تک اپنے جو شادید سلیم جو کہ بادشاہ بن چکا تھا اس وقت تک اس نے اس سے بات نہیں کی یہاں یہ بات کرنی بہت ضروری ہے کہ تاریخ دان جو بھی کہتے رہے ہیں لیکن میروں نساء کو معلوم تھا کہ اس کے شوہر شیر افکن کا قتل کس نے کروایا ہے اور وہ اس کا ذمہ دار صرف اور صرف شہداد سلیم یا شہنچا جہانگیر کو سمجھتی تھی تو چار سال کے بعد بادشاہ نے کی جو ایک آجزی اس کے سامنے تھی اس نے حقیقت کو قبول کرتے ہوئے اس نے شہنچا جہانگیر سے شادی کی اور اس کے بعد کے حالات بھی ہیں کہ جب شہنچا جہانگیر جب کشمیر گیا ہوا تھا اور واپسی پہ جب وہ فوت ہوا ہے تو اس کے ریمین گجرات میں تفنائے گئے تھے اور جب نیا بادشاہ بن گیا تو پھر ملکہ کو وہ توقیر حاصل نہیں رہی اور وہ لاہور میں اس نے قیام کیا اور وہ اپنی شائری بھی اس نے کی لیکن کہنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ امبیشن بری چیز نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ اللہ کردار ہی آپ کو وہ عروج دے سکتا ہے بلکل جو ویسے نہیں مل سکتا آپ کو تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نور جہاں بن کر میروں نساء نے جو کچھ حاصل کیا تاریخ میں اور وہ جو انتقام تھا جس طریقے سے اس نے لیا شہدادہ سلیم شاہنشاہ جہاں گیٹس سے اس کی بیگم یا ملکہ بن کر وہ نہیں لے سکتی تھی اگر وہ صرف میروں نساء رہتی ہے اور بیوہ کہلاتی شیر افگن کی کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا جتنا اثر سوگ دربار میں تھا اور اس نے بالکل شہدادہ شہدادہ جہاں گیر کو عضو محتل بنا کے رکھ دیا تھا اپنی دانائی اور دانش سے اور اس کا اتنا انفلونس ہو گیا تھا کہ دربار چلتا ہی نور جہاں کے نام سے تھا اور جو ملک پر حکومت تھی ہندوستان پر وہ شہدادہ جہاں گیر کی عملن نہیں تھی وہ عملن حکومت وہ نور جہاں کی تھی اس کے والد اور اس کے بھائی جو اس میں ان کی حکومت تھی لیکن یہاں یہ بھی تذکرہ کرنا مناسب ہے کہ ملک پر نور جہاں کی کنٹریبیوشن گورنمنٹس میں اور آرکٹیکچر میں چونکہ مغل اور انصاف کے معاملات میں بھی انصاف کے معاملات وہ جو ایک گھنٹی لگائی گئی تھی بیل بار گھنٹا جو انصاف کا گھڑیال جو تھا وہ بھی اسی کی ذہنی اخترار تھی نور جہاں کی بار اگر بجائے گا تو بادشاہ اس فریادی کی فریاد سنے گا اور انصاف کرے گا اور وہ اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بیٹا کرتی تھی دربار میں پیچھے پر دے کے اور اگر بادشاہ کوئی غلط فیصلہ کرنے جا رہا ہوتا تھا جب کوئی غلط حکم سادر کرنے جا رہا تو اس کے کندے کوئی دباتی تھی اور جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس نے جہانگیر میں اپنے موہ سے کون سے لفظ بولنے ہیں تو یہ اثر یہ ویسے نہیں آ سکتا کسی پر اور ایک مغل بادشاہ جو ایمپرر ہو اس پر نہیں آ سکتا تھا تو لازمی اس میں نور جہان کی وہ خدا داد دانش تھی لیکن کہنے کی بات وہی ہے جو ریاض صاحب نے آپ سے کی ہے کہ ہمارے پاس دو کٹیگریز ہوتی ہیں امبیشیس خواتین کی ایک وہ جو چکا چوند میں آ کر اندھیروں میں چلی جاتی ہیں اور منفی راستہ اپنا لیتی ہیں ایک وہ خواتین ہوتی ہیں جو مصبت راستہ پناتی ہیں اور پھر وہ اپنی ورث اپنی ویلیو اس قدر بڑھا لیتی ہیں کہ دنیا کا وہ ایک اہت وہ پیریٹ انہی کے نام سے جانا جاتا ہے تو ناظرین یہ آج کی جو گفتگو تھی آپ کو کیسے لگی اس بارے میں اپنے کامنٹ ضرور دیجئے گا تو ریاض صاحب میرے خیال میں آج کے ویلاغ سے اجازہ لیجائے اگلے ویلاغ میں ہم آپ کو ایک اور خاتون کی کہانی بیان کریں گے جس نے تاریخ کے پنوں کو کچھ اور قسم کا رنگ دیا اور وہ رنگ کیا تھا یہ آپ اسی ویلاغ میں جان پائیں گے تو اس رب کے لیے انظار کیجئے اور دیکھتے رہیے دوڑے وید حفیز قان اجازہ دیجئے آج کے پروگرام قتل کرنے کی محمد حفیز قان اور ریاض شاہد سب کو خدا حافظ